اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا آلہا اما بعد ہماری بات ہو رہی تھی فقہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آج کا جو شریم اسلام بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ خون نفاظ جو عورتوں کو آتا ہے کہتے ہیں کہ بچہ کا پہلا جز ماں کے پیڑ سے بار آنے کے وقت سے دس دن تک جو خون عورت کو آئے وہ خون نفاظ کلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بچے آنے کے فوراں بعد اور دس دن تک جو اسے خون نفاظ کہتے ہیں بہت شرط ہے کہ اسے زچکی کا خون کہنا صدق آئے کہ یہ زچکی کا خون ہے تب اسے آپ کہہ ساتے ہیں خون نفاظ سے اور نفاظ کی حالت میں عورت کو نفاظہ کہتے ہیں یعنی جب اسے خون آ رہا تو اسے نفاظہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جو خون عورت کو بچے کا پہلا جز بار آنے سے پہلے آئے وہ نفاظ نہیں ہے یعنی ایک عورت کا بھی بچے کا کوئی پہلا جز بار نہیں آیا اس عورت کی رحم سے کوئی خون خارج ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ نفاظ کا خون نہیں شمار ہوگا وہ خون نہیں ہوگا یہ ضرور نہیں ہے کہ بچے کی خلقت مکمل ہو کہتے ہیں یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ بچے کی جو خلقت ہے وہ مکمل ہو بلکہ اس کی خلقت نہ مکمل ہو ٹھیک ہے یعنی اگر ایک عورت کے پیٹ میں جو ہے بچے کی خلقت جو ہے وہ پوری طرح نہیں بنی ہے لیکن آلکہ یعنی خون کا لوتھڑا مزغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا ہونے کی حالت سے گزرا ہو یعنی اتنا بنا ہو ایک لوتھڑا بن چکا ہو یا گوشت تھوڑا سا بن چکا ہو پھر گر جائے تو ابھی خون دس دن تک آئے اسے خون نفاس کہتے ہیں یعنی یہ تو آنے کے بعد بھی عورت کو جو خون ہے اسے خون نفاس کہتے ہیں اس کی مدد جو ہے وہ دس دن ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ اگر عورت اگر کسی عورت کو شک ہو کہ اسکات ہوا ہے یا نہیں یعنی اس کا بچہ جو ہے وہ گرا ہے یعنی یعنی وہ مزغہ جا ہے چھوہ اب کہتے ہیں لو تنا وہ گرا ہے یا نہیں یا اسکات ہوا بچہ تھا یا نہیں تو اسے کے لیے تحقیق کرنا ضرور نہیں ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ تحقیق کریں واقعی لو تنا تھا یا وہ بچہ تھا جو گر ہے یہ کیسی سے تعقیق کرنا ضرور ہی نہیں ہے یعنی جو استجو کرنا ضرور نہیں bait nered میں ورجو خون اسے آئے وہ اچھا نفاس نہیں ہے یعنی شرع شریعت لحاظ سے دیکھا دے تو اسے نفاس نہیں کہتے بلکہ وہ کوئی اور خون ہو سکتا ہے خون نفاس جو ہے وہ نہیں ہوگا بس اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان اخکام پر عمل کرنی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے